نظرین تین قومی سمبلی کے جھنگ کے حلقوں کے نتائج کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جھنگ کے اینے ایک سو آٹھ کے بارے میں اینے ایک سو آٹھ کا قومی سمبلی کا وہ حلقہ جہاں پر تو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ تھا محبوب سید پیسر صالحیات اور محبوب سلطان جو کہ ازاد امید پار تھے دونوں کے ترمیان کانٹے کا مقابلہ تھا اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ انہیں ایک سو آٹھ کے دو سو چھبیس پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں غیر سکاری حیر حتمی یہ نتائج ہیں جسے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو دو سو چھبیس پولنگ سٹیشن میں یہاں پر آٹھ ہزار یہاں بیاسی ہزار نو سو انیس بیاسی ہزار نو سو انیس یہ جو نتائج ہیں بوٹ جو ہیں وہ حاصل کیے محبوب سلطان جو کہ ازاد امید بار تھے اور اگر بات کریں یہاں پر پاکستان مسلمی نون کے امید بار مخدوب فیصل صالح حیات کی تو مخدوب صحیحت فیصل صالح حیات جو ہیں انہوں نے تریسٹھ ہزار پانچ سو چونتیس بوٹ حاصل کیے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں پہلے نمبر پہ جو ہیں وہ محبوب سلطان ہیں اسی طرح اگر آپ بات کریں این ایک سو نو کی این ایک سو نو جو ہے وہ جھنکہ وہ حلقہ ہے یہاں پہ گہمہ گہمی بھی کافی جو ہے وہ عروض پر ہے اور یہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر تین امید بار تھے ان کو درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا یہاں پر مسلمی نون کے امید بار شیخ محمد یاکوب اور یہاں پہ ازاد امید بار شیخ وقال سکرم اور رائے حق پارٹی کے مولانا احمد دودھان بھی تین امید بار جو ہے اس کی درمیان کانٹے کے مقابلہ تھا اور چار سو انچاس پولنگ سٹیشنز ہیں جن میں سے چار سو چالیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں غیر سرکاری حیر حتمی یہ نتائج ہیں جن میں یہاں پر بات کریں ازاد امید بار شیخ وقال سکرم کی تو انہوں نے جو ہے وہ ایک لاکھ تہتر ازار چار سو پچپن بوٹ لے کر جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں اور شیخ محمد یاکوب جو کہ مسلمی قنون کے امید بار ہیں وہ ساٹھ ہزار نو سو دس بوٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے اور اب جلیں گے این اے ایک سو دس کی بات کریں گے این اے ایک سو دس بھی قومی سمنی کا جھنگ کا شورکوٹ کا وہ حلقہ جہاں پہ دو امید باروں کے دمیان تو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ تھا یہاں پہ تو ہے وہ این اے ایک سو دس کے دو سو بھتر پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کی بات کریں گے غیر سرکاری حیر حتمی یہ نتائج ہیں جن میں ازاد امید بار یہاں پہ امیر سلطان ہیں جنہوں نے ایک لاکھ بائیس ہزار ساس سو اٹھانویں بوٹ لیے ہیں اور یہ پہلے نمبر پر ہیں ایک لاکھ بائیس ہزار ساس سو اٹھانویں بوٹ لے کر جبکہ مسلمی قنون کے امید بار مولانا آصف معاویہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ باسٹھ ہزار سسو اٹھانویں بوٹ لیے ہیں اور یہ دوسرے نمبر پر ہیں تین قومی سمبلی کے یہ حلقے ہیں جن کے نتائج غیر سرکاری حیر حتمی سامنے آئے اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ کیمپ آفیس میں جو کے ماہیر پر ہے اور کیونکہ دیکھیں تیرہ سو سینٹیس پولنگ سیشنز ہیں جن کے نتائج آ رہے ہیں جن میں سات سبائی سمبلی کے حلقے بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل پہ آپ کو جو نتائج دیں گے کنفرم نتائج دیں گے جو نتائج دیں گے آپ کو مسد کا نتائج ہوں گے ہم آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں رات پر بھی ہم جب موبائل سرویس بحال ہو چکی ہے اور ہم نے آما کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے بند کی گئی تھی محتل تھی لیکن اب بحال ہے ہم آپ کو اسی طرح انشاءاللہ برہائے راست ہو ہیں وہ نتائج آپ پر پہنچائیں گے اوورال اگر صورتحال کے بات کریں تو بڑی پیسفل صورتحال جھنگ میں رہی کہیں اگر بدنظمی ہوئی تو فوری طور پر پولیس اور قانون نفس کرنے والے اداروں کی جانب سے رسپونس کیا گیا کوئی رسپونس پورس کے طور پر پیراملٹری فورسز اور پاکستان آرمی نے فوری طور پر رسپونس دیا اور ایسے افراد جو ہیں ان کے خلاف کاربائی بھی کی گئی مقدمات بھی درج کے گئے جن کی جانب سے بدنظمی کی گئی اور اوورال صورتحال تو ہے وہ پوزفل رہی بڑی تعداد میں ووٹرز نکلے گھروں سے اور انہوں نے اپنا قومی فریضہ تو ہے وہ ادا کیا اپنے حقہ رائے دہی استعمال کیا جنگ کے تین قومی ساتھ خبائی سمنی کے حلقوں کے لیے تو ہے وہ اگر ریجسٹر ووٹرز کی تعداد کی بات کریں تو یہاں پر سترہ لاکھ رپن ہزار نو سن نانوے ووٹرز تھے جنہوں نے اپنا حقہ رائے دہی تو ہے وہ استعمال کیا اور اب پتیاس پیس ساتھ سے رضایت پولنگ سیشنز کے نتائج آ چکے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ہمیں سبسکوائب کریں تاکہ آہ یہ جو نتائج کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح ہم آپ کو بتاتے رہیں